دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے فرانس اور برطانیہ دونوں کمزور ہو گئے تھے فرانس نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ مزید شام پر اپنا قبضہ برقرار نہیں رکھ سکتا تو اس نے شام کو آزادی دینے کا فیصلہ کیا 1946 میں فرانس نے 1944 میں کیے جانے والے معاہدہ آزادی کو دوبارہ تسلیم کر لیا اور 15 اپریل 1946 کو فرانسیسی اور برطانوی افواد شام سے نکل گئی اس طرح جنوب مغربی ایشیا میں بہرہ روم کے مشرقی ساحل پر واقعہ ملک شام یا سیریا کو 1946 میں آزادی ملی نوملود ریاست میں جمہوریت کی کشتی اپنے سمت سمجھنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ محس تین سال میں امریکی انٹیلیجنس سی آئیے نے شام میں آمری قوتوں کو منظم کر لیا 1949 میں امریکہ کی مدد سے ایک پوجی بغاوت ہوئی جس نے حکومت پر قبضہ کر لیا اور کم و بیش وہی کہانی شروع ہی جو نو آزاد مسلمان ملکوں کی مشترکہ داستان ہے میں ہوں روبہ عروج ناظرین دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کی جانب سے مختلف اسلامی ممالک کے خلاف ترتیب دی جانے والی خارج و پالیسی کی ویڈیو سیریز میں آج ہم بات کریں گے شام یعنی سیریا کے حوالے سے ناظرین عرب ممالک میں شام کو جب آزادی ملی تو یہ امریکہ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس تھا اور یہاں پہ انویجن کے ذریعے اور اپنی سی آئیے کے ذریعے انٹیلیجنس کے ذریعے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جو عرب ملک آزادی کے لیے ہاتھ پہ مار رہے ہیں اگر وہ آزاد ہو جاتے ہیں تو کیا اس کے بعد امریکہ کا مختلف طریقوں سے ان کے اندر تسلط قائم رہ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ شام کے پہلے پوجی آمیر حسنی الزائم نے آزادی کی ایک سال بعد یعنی انیس سو چھالیس میں شام آزاد ہوتا ہے اور انیس سو سنتالیس سے ہی یہ پوجی آپریشن کی تیاری جو ہے وہ وہاں کے چیف آف آرمی سٹاف شروع کر دیتے ہیں الزائم جو کہ پہلے پوجی آمیر تھے شام کے اور تاریخ دان یہ بتاتے ہیں کہ بہت جلد ہی جیسے ہی آزادی ملی انٹیلیجنس نے اپنا کام شروع کر دیا اور انٹیلیجنس کا سب سے پہلے امریکی انٹیلیجنس کا فوکس ہوتا ہے فوجی قوتیں ان کے ذریعے ملک میں ادم استقام قائم کرایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ کی جو حکومت ہے اس کی بساتھ الڑ دی جاتی ہے اور پھر فوجی حکومتوں کے ذریعے اپنے تمام جو آزائے میں ان کو پورا کیا جاتا ہے یہی شام میں بھی ہوا اقتدار سنبھالتے ہی الزائم نے امریکہ کے وسیطر مفاد میں ٹرانس ارابین پائپ لائن کی منظوری دی اور یہ پائپ لائن بچھا دی گئی اس پائپ لائن کا مقصد کیا تھا اس پائپ لائن کا مقصد جو ہے وہ سعودی تیل تک ایکسس دینا تھا امریکہ کو اور اس مقصد کے لیے بلکل دیر نہیں کی گئی اور جیسے ہی فوجی آمیر نے اقتدار سنبھالا اس منصوبے کی فوری منظوری دی گئی اور اس پہ کام شروع کیا گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ فوجی آمیر نے امریکہ کے جو قریبی اتحادی تھے اس وقت اسرائیل ترکی ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا شروع کیے جنرل زائم نے فوجی اقتدار سنبھالتے ہی ریفرینڈم کے ذریعے ملک کی جو حکومت ہے اس پہ قبضہ کیا اور وہ شام کا صدر بن گیا لیکن یہ بہت شارٹ پیریٹ کے لیے جو ایک امریکہ کا منصوبہ تھا وہ کامیاب ہوا تھا کیونکہ اگست میں ہی دوبارہ جنرل زائم کو قتل کر دیا گیا اور ایک نئی حکومت قائم ہوئی اس نئی حکومت نے اراک کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی جو کہ سی آئی اے یا امریکی انٹیلیجنس کو بلکل جو ہے وہ اچھا نہ لگا اور ایک مرتبہ پھر ریجیم چینج ہوا حالانکہ اراک میں آلیڈی امریکہ کی کٹ پتلی حکومت ہی قائم تھی لیکن اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد ہو امریکہ اس کی اجازت ہرگز نہیں دیتا چنانچہ ایک مرتبہ پھر سے ریجیم چینج ہوا اور امریکی نواز جنرل ششکالی کی حکومت آ گئی اس حکومت نے ایون کی ایک آئین بھی بنا لیا اور لیکن پھر عوامی دباؤ بہت زیادہ تھا تو عوامی دباؤ پر انیس سو پچپن میں جا کے الیکشن کرانا پڑے اور ایک غیر فوجی حکومت قائم ہوئی جس نے مصر کی حکومت سے تعلقات قائم کیے روس کے ساتھ بھی قریبی تعلقات قائم کر لیے اور بائیس پروری انیس سو اٹھاون کو مصر اور شام نے اتحاد کیا اور ایک متحدہ حکومت بنا لی جس کا نام متحدہ عرب جمہوریہ رکھا گیا یاد رہے کہ مصر میں بھی امریکی اور برطانوی حمایت یافتہ قوتیں ختم کر کے جمال عبدالناصر جو ہے وہ برسر اقتدار آ چکے تھے جن کی وجہ سے یہ اتحاد ممکن ہوا تھا مگر اٹھائیس سپتمبر انیس سو اکسٹھ میں سامراجی قوتوں کی ایمہ پر ایک اور فوجی بگاوت ہوئی جس نے یہ اتحاد ختم کر دیا اور شام کو دوبارہ ایک الگ ملک کی حیثیت دے دی گئی ملک میں روسی حمایت یافتہ لوگوں اور سامراجی حمایت رکھنے والوں کے درمیان ایک رسہ کشی شروع ہو گئی اور آٹھ مارچ 1963 کو ایک نئی جماعت بنی باسٹ نامی جماعت کے لوگوں نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اب یہ باسٹ پارٹی نے تیل کی سنت کو نیشنلائز کرنے کی کوشش کی اور ساسات مسیحی جو مشنری سکول تھے ان کو بھی بند کر دیا 23 فروری 1966 کو اسی جماعت کے حافظ الاسد نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور اس وقت کے صدر امین حفیظ کو برطرف کر دیا انہی حافظ الاسد کے بیٹے بشار الاسد آج شام میں برسر اقتدار ہیں 1973 میں شام نے مصر کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف جنگ کی اور گولان کی پہاڑیوں کا کچھ حصہ آزاد کرایا اب انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس موقع پر روس اور امریکہ جو کہ سوپر پاورز تھی دونوں ایک ہو گئے اور اس جنگ بندی میں اپنا گردار ادا کیا انہی دونوں ممالک نے مل کر اسرائیل اور شام کی صلاح کرائی اور مصر نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا لیکن شام اس حد تک نہیں گیا اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا 1976 میں شامی افواج لبنانی حکومت کی درخواست پر لبنان میں داخل ہوئی اور لبنان میں مسیحوں اور مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کو روکنے میں اہم کردار ادا کیا 10 جون 2000 کو شام کے صدر حافظ الاسد طویل بیماری کے بعد 70 سال کی عمر میں انتقال کر گئے حافظ الاسد کے بعد ان کے بیٹے بشار الاسد کو صدر مندھیب کیا گیا انہوں نے بھی اپنے والد کی پالیسیوں کو جاری رکھا اور خطے میں سہونیت یعنی اسرائیل کے خلاف اپنی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی شام کا یہی وہ اقدام تھا جو کہ امریکہ اسرائیل اور اس خطے میں موجود ان کے حامی ممالک کو ایک آنکھ نہ باتا تھا چنانچہ بشار الاسد کو ایک ایسی خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑا جس پر کابو پانا بہت مشکل ہو گیا لیکن شام کے حوالے سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ بشار الاسد گروپ اور ان کے والد جب سے اقتدار میں آئے ان کی حکومت کو خریدنا اور ان کی جگہ کسی اور کو جو کہ امریکہ نواز ہوتا برسر اقتدار لانا کافی مشکل رہا شام کی انہی پالیسز کی وجہ سے امریکی سیکیٹری آف سٹیٹ علیکسینڈر ہیج نے شام کو خطے میں سب سے بڑا ریاستی دہشتگرد ملک ثابت کیا اور اس کو ایک ایسے لسٹ میں ڈلوایا جو کہ دہشتگرد سٹیٹس کی لسٹ تھی اور کافی اس وجہ سے مسائل کا سامنا رہا خانہ جنگی اور انسائیڈ جو انسٹیبیلیٹی ہے وہ سب جو ہے وہ اس کی وجوہات اس کی خارجہ پالیسی ہی تھی یہاں انیس سو اکانوے میں اراک جنگ کے حوالے سے شام کا محقب بھی خاصا امریکہ کو چپتا تھا شام اس وقت جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی بنانے کی کوشش کر رہا تھا اور جب امریکہ نے اراک میں انویجن یعنی مدفوجی حملہ یا مداخلت کی تو شام نے اس کی مخالفت کی جس کی وجہ سے یہ سزائیں یا پھر یہ جو بین لقوام میں پابندیاں ہیں وہ شام کو برداشت کرنا پڑی حالکہ 9-11 کے بعد شام نے اپنی انٹیلیجنس جو ہے وہ امریکہ کو پروائیڈ کی الگائیدہ کے خلاب بہت سے ثبوت جو ہے وہ کٹھے کر کے دیئے لیکن جیسا کہ امریکہ ڈو مور کی پالیسی اپناتے ہوئے صرف آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور آپ کو انڈیٹرن کوئی پوزیٹیو جو ہے وہ ریسپونس نہیں ملتا 2011 میں جب عرب بہار کے نام پہ جو خانہ جنگی کا عرب ممالک میں سلسلہ شروع ہوا تھا اس دوران بھی امریکہ نے شام میں جو ایک سنی گروپ تھا اور وہ بہت زیادہ شدد پسند گروپ تھا وہ برسر اقتدار آنا چاہتا تھا اس کو فل ٹائم فنڈ کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی خانہ جنگی کی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے امریکہ مغربی یورپی ممالک اور ترکی نے اپنے اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے شامی صدر جو بشار الاسد ہیں ان کے خلاف جو انتخاب پسند جہادی گروپ تھے ان کو بھرپور مالی اور عسکری معاملت فراہم کی جبکہ دوسری طرف روس ایران اور حزباللہ نے بشار الاسد اور اس کے ہمخیال گروپوں کے حمایت کرنا شروع کر دی اور اس کا نتیجہ آج بھی شام کی تباہی کی صورت میں دنیا کے سامنے ہے یہاں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے جو سپر پاورز ہیں دنیا کی وہ کسی ایک ملک کو میدان جنگ بنا کے وہاں پہ اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ پورے کر رہی ہوتی ہیں اور وہاں کی کٹ پتلی حکومت شاید چیزوں کو انڈسٹینڈ نہیں کر پاتی یا پھر اپنے وقتی فائدے کے لیے ہر طرح کے کامپرومائزز کرتی ہے